ویلکم ویگ گائز تو گائز کیسے ہیں آپ سبی لوگ میں آسا کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ کافی بڑی آسے ہوں گے تو گائز آج اس ویڈیو میں واد کرنے والے ہیں کل کی مووی کے سنڈے یعنی کی آج کے واکس آفیس کلیکسن کے بارے میں آج ہے مووی کو چوتھا دن جانیں گے آج کے دن کتنا مووی واکس آفیس پہ کلیکسن کر رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کیا یہ مووی ابھی تک ہٹ ہو پائی ہے یا نہیں تو سارا کچھ جاننے کے لیے گائز ہمارے ساتھ جڑے رہی گا دوستو کل کی کافی بہترین مووی ہے اس میں نوڈ آؤٹ اس کی جو اسٹوری ہے اس کو سبھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ کل کی جی جو ہے وہ ہمارے نیشٹ گوڑ کے افتار ہونے والے ہیں تو ان سے ریلیٹڈ یہ مووی ہے اور وہ سارے ہی لوگ اس مووی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں جو کی اسپریچوالیٹی کو فالو کرتے ہیں تو گائز بات کو کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا سائیڈ آپ بات کر لیتے ہیں مووی کے ووکس آبیس کلیکشن کی تو گائز یہ جو مووی ہے ابھی تک کافی بڑیہ اوکوپینسی کے ساتھ چل رہی ہے یس گائز اور ابھی پیچھلے گھنٹے کی اگر اس کی بوکنگ کی بات کری آئی تو باون ہزار ٹکٹ جو ہے کہ اس مووی نے سولڈ آؤٹ کری ہیں زیہاں گائز لگ بگ ففٹی ٹو تھاؤزنڈ جو ہے کہ مووی نے ٹکٹ سولڈ آؤٹ کر لی ہیں اپنے پریویس آور میں تو جو کی کافی زیادہ کامال کا ہے اور ابھی ایبننگ میں یہ مووی کافی بہترین طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور کیونکہ آس سنڈے بھی ہے تو ہولیڈے ہونے کی وجہ سے کافی لوگ اس مووی میں انٹریسٹ دکھا رہے ہیں اور اس کی اوکوپینسی جو ہے وہ سیٹرڈیس سے جو ہے کہ کافی حد تک بڑی ہے اور لگ بگ جو ہے کہ اس کا جو ایکسپیکٹ بھی سیو ہے وہ لگ بارہ پرسنٹ بڑھ چکا ہے کل کے ایک کمپی ریزن میں اگر اس کی جو گروہ پرسنٹس کی بات کریے تو بات کرتے ہیں دوستو اس مووی کے اسٹارکاشٹ کی تو پریباس دیپکا پادکون نمیتہ بچن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ کمال حسن اور ساتھی ساتھ جو ہے کہ جسا پاٹنی اور ان کے ساتھ جو ہے کہ بہت سارے جو ہم ساتھ کو پتا ہے سسوطہ جو چٹر جی جی ہیں جنہوں نے کی بہت ساری چچور جیسی بہترین مووی میں کام کیا ہے وہ بھی اس مووی کے پارٹ ہیں تو دوستو مووی کافی بہترین اسٹارکاشٹ کے ساتھ سسوجت ہے اور بات کریں مووی کے بزٹ کی تو دوستو بزٹ میں بھی یہ مووی کافی پیچھے نہیں ہے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ انڈیا کی منوفدہ ہائیسٹ بجٹ مووی ہے کیونکہ مووی کا بجٹ آلماوز چھے سو بیس کروڑ ہے جو کی پرمووشن کاشٹ مارکیٹنگ اور سارے جوے کی جتنے بھی ایڈبرٹیزمنٹ کا خرچ ہے اس سب کو ملاکی اس کا جو ایکچول جو کاشٹ ہوا ہے وہ لگ بگ چہ سو بیس کروڑ کا ہوا ہے دوستو بات کریں مووی کے اب باکس آبس کلیکشن کی تو دوستو باکس آبس پر یہ مووی کافی بڑیہ پرفارم کر رہی ہے پچھلے تین دنوں کے اندر مووی نے دو سو سترہ کروڑ کا باکس آبس کلیکشن کر لیا ہے بات کرتے ہیں آج کے دن کے باکس آبس کلیکشن کی تو دوستو آج کے دن یہ مووی لگ بگ جائے گی ستر کروڑ کانا کرا ٹچ کر رہی ہے انڈیا سینیٹ یہ مووی آج کے دن لگ بگ ستر کروڑ کانا کرا ٹچ کر رہی ہے جس سکھ مووی کا باکس آبس جو کلیکشن ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لگ بگ دو سو آج جو ہے کی ستاسی کرو نیس گائز دو سو ستاسی کرو نیڈیا نیڈ جو کی کافی بہترین ہے اور وہیں بات کریں برڈ بیڈ واکس آبس کلیکسن کی تو دوستو برڈ بیڈ واکس آبس پر یہ جو مووی ہے وہ لگ بگ چار سو لگ بگ پچاس کروڑ کا کلیکسن کر چکی یہ ساڑھے چار سو کروڑ کا کلیکسن کر چکی ہوگی آز کی دن تک بٹ گائز انٹریسٹنگ بات آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مووی کا وچٹ چھ سو بیس کروڑ ہے تو مووی کو ہیٹ ہونے کے لیے آٹھ سو کروڑ کا کلیکسن کرنا ہوگا بٹ گائز اس مووی نے اپنے فرشٹ بیکینڈ پہ یعنی کی چار دن کے اندر کیون ساڑھے چار سو کروڑ کا کلیکسن کیا ہے جو کی آئی ڈونٹ ٹنگ کی مجھے زیادہ لگتا ہے مجھے لگتا ہے کافی کم کلیکسن ہے اگر دیکھا جائے تو اس حساب سے مووی کا بجٹ ہے جس حساب سے مووی اوبر ہائیپڈ تھی تو کائز آپ کیا سوشتے اس کے بارے میں بٹ مجھے یہ ساری چیزوں کو تھوڑا سا اور اگنور کرتے ہیں بات کر رہیتے ہیں پروہاس کے بارے میں تو دوستو پروہاس کی جو ایکٹنگ ہے وہ مجھے ای بریل سے بھی بلو لگی ہے حالانکہ جو سائیڈ وائی سائیڈ کریکٹر ہیں چائبودیب کا پادکو نمیتاب بچن اور اس کے ساتھ بیسا پارٹنی انہوں نے مووی میں کافی بڑیہ رول پلے کیا ہے اور کافی بہترین جو ہے کہ ان کی ایکٹنگ کا مزارہ دیکھنے کو ملا ہے بٹ پروہاس نے جس طریقے سے لوگوں نے ایکسپیکٹ کیا تھا اس طریقے سے ان کی ایکسپیکٹیشن پر آج ہے کہ صحیح بولے صحیح معنیوں میں بولا جائے تو ایک دم اس طریقے کے پاپاو میں نہیں دی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ مووی فیوچر میں جا کے ہٹ نہ ہو پائے کیونکہ سارے چار سا کروڑ کا کلیکشن کیا ہے اور مجھے لگتا ہے مووی فلوپ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس مووی نے آج کا جو اصلی ٹیشٹ ہے وہ منڈے کو ہوگا جب منڈے آئے گا تو دوستو دیکھیں گے یہ مووی کس طریقے سے پاپورم کرتی ہے تو بات بات ہی ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد